بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسل ویلیو کیونکہ آگے جو چوبیس مارڈل آ رہی ہیں گاڑیاں لکسس یا کوئی بھی دوسری گاڑی ہیں ان کی پرائیس جو ہے نا وہ داری بات ہے ہر سال بڑھتی ہے ہر چیز کی بڑھ رہی ہے تو ان کی پرائیس میں فرق آ رہا ہے تو وہ ریسل ویلیو کی حساب سے کہہ رہے تھے کہ بتا دیں تھوڑا کہ ان کی ریسل ویلیو میں کیا ڈیٹیل ہوگی کیا معاملات ہوں گے اس بارے میں ویڈیو میں بات کریں گے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اسی وقت آپ تک پہنچ سکے پہلی تو معذرت میں کافی دنوں کے بعد آج کومنٹ دیکھ رہا ہوں اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت بس ہو جاتا ہے کام کی وجہ سے بھی اور ساتھ میں مصروفیات ہوتی ہے یہ ویڈیو وغیرہ بنا کے ایڈیڈنگ یہ بھی کرنی ہوتی ہے اور بھی زندگی کی مصروفیات ہیں تو اس وجہ سے کومنٹس سوڑے لیٹ ہو رہے ہیں اس کے لیے معذرت باقی بات کرتے ہیں جی پرچیز کی ایڈ دین ریسل ویلیو کی تو ریسل ویلیو میں یہ ہے کہ گاڑی جو ہے نا کوئی بھی گاڑی کسی کی بھی بات کر لیں اس کی ریسل ویلیو اس کی قیمت کے حساب سے ہی ہوتی ہے اگر نئی گاڑیوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ایٹومیٹیکلی ان کی ریسل ویلیو تین سال کے بعد اور پانچ سال کے بعد کی جو ہے وہ بھی بڑھے گی کیونکہ جو پانچ سال یا تین سال کے بعد گاڑی جب ریسل کے لیے ہم لے کے جاتے ہیں تو اس وقت اس کی جو مطلب قیمت ہوتی ہے ن وہ اس کی نئی قیمت کے حساب سے ہی ہوتی ہے ایک مثال کے طور پر ایک گاڑی ایک لاکھ درم کی ہے تو وہ پانچ سال کے بعد یا تین سال کے بعد مثال میں نے اکثر آپ کو بتایا ہوا ہے پہلے بھی ویڈیوز میں کہ تین سال کے بعد سمجھ لیں کہ گاڑی کی قیمت آدھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تین سال سے آگے جب اگر دو سال اور چلا لیتے ہیں پانچ سال تو ایک تو پانچ سال سے یاد آگیا ابھی فیلال جو آٹیہ کی طرف سے وہ سات سال ہو گئے ہیں یہ کتنی دیر تک ایسے ہی رہتا ہے رول پتہ نہیں کب وہ چینج کر دیں لیکن جو ابھی فیلال کی کنڈیشن اپرل اس میں مارچ دوزار چوبیس میں جو چل رہی ہے ابھی کی جو کنڈیشن ہے اس کے مطابق آٹیہ نے سات سال کا ٹائم کر دیا ہے گاڑیوں کا ٹھیک ہے اور یہ دوبارہ کب چینج ہو جائے یہ کوئی نہیں بتا سکتا یہ تو وقت کے ساتھ بتا چلے گا یہ واپس پانچ سال پہ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس لئے میں ایکسر بات کرتا ہوں کہ جنون آپ پانچ سال ہی گنیں اس کا پتہ نہیں کب چینج ہو جائے ٹھیک ہے نا تو جو ہے نا وہ گاڑی کسی بھی اس کا قیمت کا حساب لگا لیں تقریباً تین سال کے بعد وہ اپنی گاڑی جو ہے نا اپنی عادی قیمت سے تھوڑا سا اوپر ہوگی پانچ ہزار اوپر سیل ہو جائے وہ گاڑی کی کنڈیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے دس ہزار اوپر سیل ہو جائے آٹھ ہزار ہو جائے لیکن وہ اپنی عادی قیمت سے اوپر سیل ہوگی تین سال کے بعد گاڑی نئی کوئی بھی لیتے ہیں تو اگر پانچ سال کے بعد سیل کریں گے تو وہ گاڑی اپنی تقریباً تقریباً سمجھ لیں کہ تیسرے حصے سے چوتھے حصے کے درمیان اس کی قیمت ہو جائے گی رہ جائے گی مثال کے طور پر اگر گاڑی وہ ایک لاکھ والی ہے تو پچیس ہزار سے تیس ہزار کر لیں اس کی قیمت اس کے درمیان ہوگی اگر گاڑی دو لاکھ والی ہے تو وہ تقریباً کیونکہ جو زیادہ قیمت کی گاڑی ہیں وہ اپنی ان کی قیمت وہ اس حساب سے پھر کم ہوتی ہے تو وہ گاڑی جائے گی تقریباً اگر نارمل روٹین میں رہے راشنی پڑے نارمل روٹین میں وہ گاڑی پچپن ساٹھ کے آگے پیچھے چلی جائے گی جو دو لاکھ یا دو لاکھ سے اوپر کی گاڑیاں پچاس پچپن کے قریب جائے گی پیچھے کر کے تھوڑا سا ایسا ہوا ہے کہ پانچ سال کے بعد وہ پانچ سال کے بعد نہیں گاڑیاں سیل ہوئیں وہ سترہ مارڈل گاڑیاں ہیں زیادہ چھ سال یا اس سے بھی اوپر انہیں ہو گیا ہے چھ سال لگا لیں وہ چھ سال کے بعد گاڑیاں بھی نکلی ہیں جو کہ تیس تیس ہزار پینتیس پینتیس ہزار یا پچیس پچیس ہزار پچیس کی تو خیار نہیں سنا بتیس تیس تیس پینتیس اس حساب سے وہ گاڑیاں سیل ہوئی ہیں وہ دوزار سترہ مارڈل گاڑیاں ہیں چھ سال کے بعد نکلی ہیں وہ لائن سے ابھی بھی ان کا ٹائم تھوڑا بڑھ گیا ہوا ہے لیکن وہ کچھ ریورز کو پتا نہیں تو وہ پھر کر رہے ہیں سیل ٹھیک ہے نا تو وہ ایک ریسینڈلی مارے دوست ہیں کہ اتوار والے دن ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ہم ادھر افتاری تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً انہوں نے گاڑی سیل کی اپنی تیس ہزار کی میرے خیال سے بتا رہے تھے دوزار سترہ مارڈل تھی لیکسس اور یہ پیٹرول والی تھی ہیبریڈ نہیں تھی پیٹرول والی تھی 350 تو آگے اگر ابھی مثال کے طور پر لیکسس کی دو لاکھ سے اوپر ہی ہو جائے گی قیمت یہ جو چوبیس مارڈل ہے ٹھیک ہے تو اگر دو لاکھ دس ہزار کے آگے پیچھے سن رہے ہیں ابھی کچھ کنفرم قیمت نہیں آئی اس کی سامنے تو اگر ایک مثال دو لاکھ دس کی ہے گاڑی تو یہ گاڑی پانچ سال کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ 55 کے آگے پیچھے سیل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا یہ ایسا کوئی ڈیفرنس آئے گا کسی بھی گاڑی کی قیمت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے کہ تین سال کے بعد یہ گاڑی جو ہے دو دس والی یہ ایک بیس کے آگے پیچھے تو سیل ہوگی جو دو دس والی ہے جو ایک نوے پچھے نوے کی پہلے گاڑیاں ہیں ٹھیک ہے نا جیسے یہ ہمارے پاس ہے یہ بائس مادل ہے تو یہ گاڑیاں ایک لاکھ ایک لاکھ پانچ سال دس سال کے اوپر جائیں گی تین سال کے بعد تو یہ ایسے کچھ ڈیفرنس آتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ریسل ویلی ہوگا کہ گاڑی آپ کی کتنے کی سیل ہو سکتی ہے دو چار پانچ سال یا پانچ سے دس سال اوپر نیچے ہو سکتا ہے اس کا ریزن ہوتا ہے گاڑی کی کنڈیشن ہم جو بات کرتے ہیں ہم ایوریج کے حساب سے کرتے ہیں آپ کے ساتھ گاڑی کی کنڈیشن ہماری ایک کنڈیشن میں کیا آ جاتا ہے کہ ہمارے ایک دوست تھا انہوں نے گاڑی ایک سیل کی تھی ان کی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے گاڑی کی چیسی تھیڑی سی نا آگے سے تھیڑی ہو گئی ہوئی تھی تو وہ گاڑی جو ہے وہ دوسری گاڑیوں کی نسبتاً کم سیل ہوئی یہ چیزیں یہاں پر سسٹم ایسا ہے کہ ان کے پاس مشینیں ہوتی ہیں گاڑی کا کوئی ایک پرزہ بھی آپ نے چینج کیا ہوا ہے مطلب جو مین گیر ہو گیا انجن ہو گیا گاڑی کے مطلب ایکسیڈنٹ یا ایسا کوئی بھی چیز ہے تو وہ مشین سے چیک کر لیتے ہیں کہ گاڑی کو مطلب کیا ہوا ہے کہیں پینڈ نیا ہوا ہے یا کیا معاملات ہیں ساری بات ہے جہاں پینڈ نیا ہے وہ ایکسیڈنٹ ہے گاڑی وہاں سے تو یہ گاڑی کا انجن بھی کھلا ہوا ہے یا نہیں یہ ساری چیزیں مشین سے چیک کر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے نا تو وہاں پر تو کوئی مطلب نہیں کر سکتا کہ یار شاید دا لگ جائے وہ چیز ان کے سامنے آ جاتی ہے اگر گاڑی کا گیر کھلا ہوا ہے یا ایسی جو بھی چیزیں ہیں وہ انہیں پتہ چل جاتی ہیں جب سیل کرنے جاتے ہیں تو یہاں پر آگے پھر گاڑی کی کنڈیشن جو ہوتی ہے اس کنڈیشن پر گاڑی کو پانچ دس ہزار اوپر نیچے ہو سکتی ہے لیکن جو ایورج قیمتیں ہیں تقریباً وہ یہی جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کا طریقہ کار کاؤنٹ کرنے کا وہ یہی ہے ٹھیک ہے اور میرے خیال سے کوئی جوٹیل اس بارے میں رہے نہیں گئی بس یہ دو یہی فارمولے ہیں تین سال والے اور پانچ سال والے اور پانچ سال سے اگر آگے جائے گی چھے یا سات سال چلے گی اس کی قیمت اور مزید کام ہوگی یہ تو صدی سی بات ہر بندے کو سمجھا ہے کہ اگر ایک گاڑی سات سات چلتی ہے سات سال تو اس کی قیمت اور مزید کام ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ تھی جی ڈیٹیل اس بارے میں اور ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے میں یہ تقریباً کوشش کروں گا کہ کافی زیادہ ویڈیوز میں میں یہ بات کروں یار انسٹالمنٹ کوئی بھی بندہ چار سال کی نہیں بنایا اپنی گاڑی کی ایک دوست ہے وہ مطلب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے پہلے بھی میں نے دیکھا تھا ہمارے روم میں لڑکا رہتا تھا ابھی تو وہ نہیں رہتا ہمارے ساتھ اس کی بھی وہ بس اس کو پتا نہیں تھا نیا آیا تھا تو اس کی بھی چار سال کی بن گئی ہوئی تھی انسٹالمنٹ ابھی ایک اور میرا مطلب کاف شپ لگتی ہے ورسا پہ ان پہ ان کے ساتھ تو ان کی بھی چار سال کی انسٹالمنٹ بن گئی ہوئی ہے کمپنی کی دو چار سو کم ہوتی ہیں انسٹالمنٹ لیکن وہ ایک سال کے اگر لگائیں گے تو وہ پیسے ادھر سے زیادہ پڑ جاتے ہیں نقصان اس کا کیا ہوتا ہے کہ تین سال تو بندہ یہ بھی آسانی سے نہیں ہوتے تین سال ایک عرصہ ہے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ تین سال تک گاڑی نئی گاڑی زیادہ تنگ نہیں کرتی مینٹیننس کی وجہ سے تو وہ آگے اگر تھوڑا بہت مینٹیننس نکالنا شروع بھی ہو جائے تو بندے کی انسٹالمنٹ ختم ہو گئی ہوتی ہیں بندہ مینیج کر جاتا ہے جس گاڑی کی چار سال کی انسٹالمنٹ ہے وہ بندہ چوتھے سال میں جا کے پھس جاتا ہے ادھر سے اللہ نہ کرے مطلب گاڑی کا کوئی نہ مینٹیننس کا ایشو ساتھ میں وہ انسٹالمنٹ بھی ہوتی ہیں تو وہ بندے کے لیے بہت مشکلات کا سباب بنتی ہیں بے شک دو تین سو چار سو انسٹالمنٹ بڑھ جائے وہ فائدے میں ہے چار کے بجائے تین سال کی انسٹالمنٹ بنائیں یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کوئی بھی بندہ آگے لیتا ہے تو ٹھیک ہے تو چینل پر نہیں ہے تو کہنے لیے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اسی وقت آپ تک پہنچ سکے اگلی ویڈیو تاکہ اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ آنے کے بعد